اکثر لوگ مایکرو ویو اون کو بس کھانا گرم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی مایکرو ویو اون کئی جادوی استعمالات ہیں جن سے شاید ہر کوئی واقف نہیں ہے مایکرو ویو کے جادوی ٹرکس کیا ہیں اور ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لہسن کا چھلکہ آرام سے اتر جائے تو اس کے لیے آپ کو لہسن پانی میں ڈال کر 15 سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو میں رکھنا ہے اس سے آپ بہ آسانی لہسن چھیل سکتے ہیں لیمون گینو کو کاٹنے سے پہلے 10 سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو میں رکھ دیں تو اس سے فروٹ میں موجود سارا جوس بہ آسانی نچر جائے گا ڈرائی فروٹس کو کرسپی بنانے کے لیے ان کو کھانے سے پہلے ایک پیالے میں تیل ڈال کر 60 سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو کر لیں لیکن وقتاً فوقتاً ڈرائی فروٹ پولٹ پولٹ کرتے رہیں اگر براؤن شگر جم جائے پیپر ٹاول کو گھیلا کر کے شگر بیگ میں رکھ دیں اور پھر اس کو 25 سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو میں رکھ دیں گھیلا ٹاول آپ کی شگر کو آپ پہلے جیسا کھلا ہوا کر دے گا اگر شید رکھے ہوئے جم گیا ہے تو اس کو پہلے جیسا بنانے کے لیے 30 سے 40 سیکنڈ تک کے لیے مایکرو ویو میں رکھ دیں کھیروں کا چھلکا جلدی اتارنے کے لیے ان کو 2 سے 3 منٹ تک کے لیے مایکرو ویو میں رکھ دیں بیاز کو کاٹتے ہوئے آنسوں سے بچنے کے لیے اس کے دونوں اوپری اور نچلے حصے کو کاٹ دیں اور 30 سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو میں رکھ دیں اس کے بعد بیاز کاٹے اور پھر آپ کے آنکھوں میں آنسوں نہیں آئیں گے جھاگ دار کافی بنانے کے لیے مہنگی کافی مشین خریدنے کی ضرورت نہیں بلکہ دودھ کو کسی جار میں نکال کر آدھا بھر لیں پھر اس کو ٹائٹ سے بند کر کے اچھی طرح شیک کریں تقریباً 30 سے 60 سیکنڈ تک شیک کرتے رہیں جب دودھ میں بہت زیادہ جھاگ بن جائے تو اس جار کو مایکرو ویو میں 30 سیکنڈ کے لیے رکھ دیں تاکہ جھاگ مزید پھول جائے پھر اس دودھ سے مزیدار کافی بنا کر پی لیں اگر بینز کو ساری رات بھگونا بھول گئے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ ایک ڈش میں بینز ڈال دیں اور اس میں تین کب پانی شامل کر کے مایکرو ویو میں رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ بعد مایکرو ویو سے نکال کر تھنڈا کرنے جب بینز تھنڈے ہو جائیں تو ان کو تھنڈے پانی سے دھولیں اگر آپ فلیور مکھن کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بغیر نمک والا مکھن لینا ہے اور اس کو تین سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو کرنا ہے پھر جب مکھن پگھل جائے تو اس میں ایک چھٹکی نمک ڈالیں اور ساتھ ہرے دھنیے کے چند پتے چوپ کر کے ڈالیں پھر اس کو ڈبل روٹی پر لگائیں اور چائے کے ساتھ انجوائے کریں